بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنے حکم سے یہ قدرت بخشی تھی کہ وہ تمام جانوار اور چرد پرند کی گفتگو سمجھتے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھ ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیوٹی پر پڑی جو گہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چیوٹی پانی کے قریب پہنچی تو چانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا موں کھولا تو یہ چیوٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے موں میں چیدی گئی اب مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے تھوڑی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا موں کھولا تو چیوٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دانہ نہیں تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ یہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا اور وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہوا ہے اور میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کے وجہ سے مجھے پانی نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں بند پتھر کے سراخ کے سب نے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کے روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سراخ سے اس کے موں تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے موں سے باہر نکال لیتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کیا تُو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے تو چیمٹی نے بتایا کہ ہاں وہ سب کہتے ہیں کہ تمام تعریفات اس ذات کے لیے جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں پھولتا پہ باب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ فیاض الدین بل بل ایک دن شکار کھیل رہے تھے کہ تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک ناجوان اس کے تیر سے گائل گرا پڑا تڑپ رہا ہے کچھ ہی پال میں اس گائل ناجوان کی موت ہو جاتی ہے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس تکے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا بیٹا تھا اور جنگل سے لکڑیں چون کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پرتا تھا غیاض الدین بل 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 اس کی ماں کے پاس گیا بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کی بیٹے کی موت ہو گئی ہے ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی پھر غیاض الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جربوں بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی ازادی دی قاضی نے مقدمہ شروع کیا بڑی ماں کو عدالت میں بلائیا اور کہا کہ جو تم سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم پت دی جائے گی بڑی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنے ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی آج سے غیاض الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں قاضی نے غیاض الدین کو بری کیا اور کہا کہ اگر آپ نے عدالت میں ذرہ بھی اپنے بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑیہ کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا اس پر غیاض الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں آپ کو اسی خنجر سے موت کی کھاٹ اتار دیتا احباب یہ راز تھا مسلمانوں کا دنیا پر حکومت کرنے کا احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میری چنل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیگن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تک ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ